نمسکر جیسا کہ آپ سب جانتے کہ اس وقت گیانور شاہ انتیمی اترا کی ٹیم جو ہے سرکٹ ہاؤس اہدرابات میں رہے اور یہاں پہ ماتا کا وشال جاگرن تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اچھا اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے کرمچند بھائی جو جمپیر مندر جو شیو بھولینات جی کا ایک قدیم ترین مندر ہے اور وہاں کے میمبر کہہ دے سیوہ داری کہہ دے اور وہاں پر بھی جو ہے شمراتری پر سرعون پیش مہادیو جی کا بہت بڑا بندارہ ہوتا ہے جاگرن ہوتا ہے تو کرمچند جی بتائے گا کہ جیسے آج یہاں پہ جو ہے ہزاروں کی دادات میں لوگ تھے سرکٹ ہاؤس میں اور آپ جو ہے بلونگ کرتے ہیں جمپیر سے جمپیر پہ جو مہادیو کا مندر ہے تو بتائے گا وہاں پہ کس طرح ہوتا ہے اور کب کب جو ہے وہاں پہ ماتا کا میلا وہاں پہ جو ہے بھولینات جی کا میلا ہوتا ہے اور کتنی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور کن دنوں میں ہوتا ہے یہ کیونکہ جیسے سرکٹ ہاؤس میں عمومن جو ہے وہ نوراتری کے فوراں بات ہوتا ہے پہلی تو یہ کہ آپ کے پورے چینل کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور جو آج یہ پروگرام جو ہوا ہے ماتا رانی نوراتری کا میں بغت کرمچن کو شب کا منہ دیتا ہوں ایک بہت تاریخی پروگرام ہے تقیباً بیس سال سے یہ پروگرام کر رہا ہے ہر میلے پہ میں آتا ہوں کبھی گیسٹ سے کبھی میمبر کے ساپ سے میں آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بڑا پروگرام ہے آج آپ کا چینل نے جو کورج کی ہے یہ ایک تو بڑی بات ہے کہ آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں پورے پاکستان کو دکھا رہے ہیں پورے ہندو درم کو دکھا رہے ہیں آپ نے بات کی کہ جمپیر کا میلا ہے شو مہد کا میلا شو مہد کا میلا جو لگتا ہے تقیباً فیوری میں لگتا ہے سردی میں وہ پہلے دن جب ہم وہاں سے جمپی کے شہر سے جمپی شہر سے ایک کلومیٹر آگے ہیں شو شنکر کا میلا ہے وہ کیجر کے جیر کے بیچ میں میلا ہے جہاں نوری جام تماشی کے بہت مظاہر بھی ہے وہ صبح صبح کو بارہ بجے ہم لولی صاحب پورے پبلک کے ساتھ پوری عوام کے ساتھ جس میں چھوٹے بچے عورتیں مرد ہر بڑے وگر ساپ ساتھ ہوتے ہیں وہ ہم دوم دام سے دولی کو لے کے بجن باؤ کر کے ایک کلومیٹر کا فاصلہ کر کے ہم شنکر بولینات کے منظر میں پہنچتے ہیں تقیباً بارہ بجے والا تین بجے ہم دن کو پہنچتے ہیں اس کے بعد پوری شہوہ ہوتی ہے وہاں پھر اس کے بعد بھندارہ چلتا ہے رات کو ایک بڑا تاریخی ڈرامہ ہوتا ہے جس میں بڑے منسٹر ایم پی ایمینے بھی آتے ہیں اور پوری پاکستان سے پوری سن سے تقیباً سارے لوگ آتے ہیں درشن کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے بعد چار بجے وہاں گنگی ٹوبی ہوتی ہے آواز بند ہوتا ہے وہ جب بھی گنگی ٹوبی لگاتے ہیں پانی میں ناتے ہیں اس کی شب کا بنائیں جس کی جس کی من کی مرادیں وہ پوری ہوتی ہے اس کے بعد دن کو بھی بندہ رہو ہوتا ہے شام کو ہم چار بجے پلہ ڈالتے ہیں ہر کسی کے منہ کامانے پوری ہوتی ہے جو بھی اچھا لے کے آتے ہیں وہی ادھر پوری ہوتی ہے اور ہمیں آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے چینل نے ایک بڑی اچھی کورج دی دی ہے ہمیں خوشی ہوگی یہی چینل ہمارا جو پروگرام ہوگا جمپیر کے میلے پہ ہم آپ سے تاؤن کریں گے پاکستان زندہ با